دورے کے دوران ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں عوام کے تعاون کی بھرپور ضرورت ہے عوام کے تعاون کے بغیر مسائل کا حل ممکن نہیں ہے مزید تفصیلات جانیں گے جہاں زیب خان سے جہاں زیب خان مزید کیا کہنا تھا مراد علی شاہ کا شہید بلکتار علی بھٹو اور شہید محترمات بن علی بھٹو کے مشن کو آگے پڑھاؤں گا اور تمام علاقوں کے ساتھ تمام شہر میں بلا انتیاز میں شدمت کرنے کو یقین دکھتا ہوں اور پورے سندھ کو ترکی کرتا ہوں وہاں دیکھنا چاہتا ہوں شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کا جہاں زیب مزید علی سندھ ہی کی بات کریں گے مراد علی شاہ کے دورہ حیدر آباد پر شہر کی بڑی بڑی سڑکوں کو صاف تو کر دیا گیا تھا ہم کئی علاقوں میں بارش کا پاری نہیں نکالا جا سکا جس سے مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے مزید علی سندھ مراد علی شاہ کا دورہ حیدر آباد شہریوں کے لیے بڑی خوشی بن گیا مراد علی شاہ کی آمد کے موقع پر بلدیا نے خوب پھرتیاں دکھاتے ہوئے شہر کی بڑی بڑی سڑکوں کو چمکا دیا لیکن شہر میں کتشتہ ہفتے ہونے والی توفانی بارش سے متاثرہ علاقوں میں پانی کی نکاسی کا کام نہیں ہو سکا نشیبی علاقوں لطیفہ باد نمبر دو نمبر ساتھ نمبر گیارہ امریکن کوارٹر حالی روڈ اور دیگر علاقوں میں تاحال بارش کا پانی موجود ہے اور سڑکیں نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں کئی علاقوں میں شہری اپنی مدد آپ کے تحت پانی نکالنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ بردیا کے اہلکار وزیراعلا سندھ کو دکھانے کے لیے بڑی سڑکوں کی استقفائی کا احتیمام کر رہے ہیں جبکہ نشیبی علاقوں کے مکینوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے بارش کے پانی سے متاثرہ علاقوں کے مکینوں نے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ سے مسئلے پر نوٹس لینے کی اپیل کی ہے صوبائی وزیراعلا نے سندھ میں تبدیلی کی ٹھان لی وزیراعلا کے علاوہ دیگر وزیراعلا بھی متحارک ہو گئے صوبائی وزیر ایکسائز مکیش کنار چاولہ کا سوک سینٹر ایکسائز آفس کا دورہ غیر حاضر اور دیر سے آنے والے ملازمین پر اظہار برامی کیا صوبائی وزیر نے نو بدے کے بعد دفتر کے دروازے بھی بند کروا دیئے افسران عوام کی خدمت کریں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی یہ کہنا تھا مکیش کمار چاولہ کا مزید تفصیلات ایک محسن سے جانیں گے ایک محسن بتائی گا مزید کیا کہنا تھا مکیش کمار کا مکیش کمار چاولہ نے سب سے پہلے تو اپنے دفتر میں اچانک دورہ کیا ہے ایکسائز کا دفتر ہے یہ کراچی کا ایکسیوک سینٹر میں موجود ہے جہاں پر انہوں نے دورہ کر کے نو بچ کے پندرہ منٹ پر دروازے بند کر دیئے تھے اس کے بعد انہوں نے حاضری جیسے طلب کیا اور جتنے افسران دیر سے آ رہے تھے غیر حاضر تھے ان سب کو انہوں نے تقریباً پندرہ انسپیکٹرز کو اور چار ٹی اوز کو یہ شخص نوٹس جاری کی ہیں اور انہوں سے معلوم کیا ہے کہ وہ کیوں دیر سے آ رہے ہیں اور غیر حاضر کیوں ہیں انہوں نے برہمی کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایسے کام نہیں چلے گا افسران کو وقت پر آنا ہوگا اور عوام کی خدمت کرنا ہوگی یہ وزیرہ لسن سید مراد علی شاہ کے آمد کے بعد ہی یہ تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے اور وزیرہ جو ہیں وہ اپنے دفاتر پر تابر توڑ چھاپے مار رہے ہیں شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کا ایک محسن